موسیقی 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 ایک دو زیلی سڑکوں سے گزرنے کے بعد شہر کے بھرے پرے حصے میں آ گیا کرفیوں میں نرمی ہوتے ہی لوگ سڑکوں اور بازاروں میں امڑ آئے تھے رکشے بند کیبن نمائے حصے میں اگلی جانب ایک جالی سی تھی میں اس جالی کے راستے شکورے سے مخاطب ہو سکتا تھا میں نے اسے سب سے پہلے گاندی چوک چلنے کو کہا گاندی چوک یا گاندی اسکوائر ہی وہ جگہ تھی جہاں سے میں واپسی کا راستہ ڈھون سکتا تھا ہم تقریباً دس منٹ میں گاندی اسکوائر پہنچ کے راستے میں جگہ جگہ پولیس اور نیم فوجی دستے دکھائی رہے گاندی اسکوائر پہنچ کر میں نے وہ کشادہ سڑک دھونڈ لی جہاں سے میں بزریا بس یہاں پہنچا تھا شکورہ میری ہدایت کے مطابق رکشا چلا رہا تھا بیس پچیس منٹ بعد ہم شہری حدود سے واہر نکل آئے اب درختوں سے گھرے ہوئے اس ویران گردوارے تک بہت تھوڑا سا سفر باقی رہ گیا تھا میرے دل کے دھڑکن لمہ بھلمہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا تھا چونگی سے دو میل آگے ہم ایک زبردست پولیس ناکے سے بخائریت گزر گئے تو مجھے امید پیدا ہو گئی کہ ہم صحیح سلامت حالت میں ٹرک تک پہنچائیں گے وہ بڑے سنسنی خیز لمحہ تھے جب ہمارا رکشات سرگ سے اتر کر گردوارے کے ویران کھنڈر کی طرف گھوما ماؤزر میرے ہاتھ میں تھا اور آنکے رکشے کی جالی سے لگی ہوں تھی جنتر کے گھنے درختوں میں میں نے رکشہ رکوا دیا اور پیدلی موقع کی طرف جانے لگا چند لمحے بعد میں آنکے پاڑ پاڑ کر اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں چند روز پہلے میں ٹرک کے چھوڑ کر گیا تھا تیل کے دھبوں والی خالی جگہ میرا مو چڑھا رہی تھی نہ ٹرک کا ہی نظر آ رہا تھا اور نہ صفدر اور زرین گل چاروں طرف خو کا عالم تھا میں نے ذرا جھک کر ان نشانات کا معائنہ کیا جو ٹرک کے پہیوں سے بنے تھے ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرک کو اس جگہ سے روانہ ہوئے کم مزگم اٹھالیس گھنٹے ہو چکے ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی اس کے باوجود سردہوات درختوں سے سائن سائن کرتی گزر رہی تھی میں نے گرم چادر مضبوطی سے جسم کے گرد لپیٹی اور ان اس جگہ کا معائنہ کرنے لگا جہاں سات آٹھ روز پہلے میں نے ٹک پار کیا تھا بغور معائنے کے باوجود میں کوئی خاص بات نوٹ نہیں کر سکا نہ کہیں دھیں گا مجھتی کے آثار نظر آئے اور نہ کوئی ایسے شہادت ملی جس کی بنا پر کہا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی گاڑی وغیرہ پہنچی گیا موقع پر قدموں کی جو مدھم نچانات موجود تھے ان میں اچھی طرح پہچانتا تھا یہ سفدر اور زرینگل کے نقشے پا تھے سگرٹ کا ایک خالی پیکٹ نظر آیا یہ سفدر کا برانڈ تھا اس پیکٹ کے پاس ہی ایک خون آلود پٹی پڑی تھی یہ پٹی کھانا بدوش دلجیت کی ران سے اتاری گئی تھی ایک جگہ چند ایٹوں کے درمیان کوئیلے وغیرہ پڑے تھے جیسے یہاں چولہ تیار کر کے کچھ پکایا گیا ہو میں نے گردوارے کے ارد گرد گھوم کر دیکھا کہیں کو متنفس دکھائی نہیں دیا اچانک مجھے چونکنا پڑا کی کر کے ایک جھنڈ میں ایک سایہ متحرک ہوا تھا میں نے گھوم کر دیکھا میرے سامنے زرینگل کھڑا تھا وہ بالکل مختلف لباس میں نظر آ رہا تھا یہ مقامی لباس ڈبی دار شلوار کمیز پر مشتمل تھا جوتہ بھی اس لباس سے مل کھاتا تھا زرینگل کو پہچان کر چادر کے نیچے ماؤزر پر میر گریفتر ڈھیلی پڑ گئی زرینگل تیز لحظے میں بولا چلیں استاد جی یہاں سے نکل چلیں بہت خاطرہ ہے تر ہم جان پر کل کر آپ کا انتظار کر رہا تھا ٹرک اور دوسرے لوگ کہاں ہیں میں نے پوچھا سب ٹیک ٹاک آپ چلیں ہم ٹیرے پر پہنچ کر آپ کو بتا دیئے سبردستہ سٹوری ہے پنجابی پلم کا ماپک وہ مجھے کھینجتا ہوا درختوں میں لے آیا کونسی سواری ہے تمہارے پاس میں نے پوچھا سواری نہیں پورا سوارا ہے استاد جی زرینگل اپنے مخصوص لحظے میں بولا ٹریکٹر ہے ٹریکٹر یہاں سے تھوڑا دور درختوں میں کڑا کیا ہم نے آپ بس پٹا پٹ قدم اٹھائیں میں نے کہا میں ایک موٹر رکشہ پر آیا ہوں ایک بندہ بھی ہے میرے ساتھ وہ گردوارے کے پچھوارے کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے شکشہ کو گولی مارے استاد جی اللہ ہم کو رکشہ کا کرایا مو آیا ماف کری کا ہم سخت مصیبت میں ہے ویسے آپ ٹیہرا ہوا کہاں تھا اتنی دیر لگا ہی آپ نے ہم تو انتظار کر کر کیا انتظار حسین بن گیا میں نے کہا یہاں ایک بابولیاقت ہے بڑے کام کا بندہ ہے اسی کے پاس تھا لیکن تم اتنی جلدبازی مت کرو مجھ کچھ سوچنے تو شکلی کی طرح پٹ سے گرا تھا شارٹگن کے دو فائر ہوئے تھے اور شرح سنسنات ہوئے ہمارے پاس سے گزر گئے تھے ذریعوں گل بڑے مخدوش انداز میں گرا تھا فوری طور پر میں یہی سمجھا کہ وہ جہاد زندگانی میں سرخ و روح ہو چکا ہے لیکن یہ قیافہ غلط نکلا مزید فائر ہونے سے پہلے وہ میرے ساتھ یہ اٹھا اور برک رفتاری سے کی کر کے درختوں کی طرف بھاگا خبردار میں نے گرشتی ہوئے آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی ایک رائیفل کی نال نیم کی گھنی شاخوں سے برامت ہوئی میں نے ایک لما زائع کے بغیر ماؤزر سے دو فائر کر دی گئے رائیفل کی نال اوچل ہو گئی اور کوئی دھپ سے کچھی زمین پر گرا میں نے ذریعوں گل کو دیکھا وہ بھی اپنی چادر کے نیچے سری والور برامت کر چکا تھا یہ ذریعوں گل کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی پھر گھنے درختوں میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ذریعوں گل میں نے دو تین بار اسے بکارا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اس طرح بکارنا مصیبت کو دعوت دینا ہے میں حتیل امکان خاموشی سے آگے بڑھنے لگا تاکہ ریکشاہ تک پہنچ چکوں میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ ایک یا دو مسلح افراد درختوں میں موجود ہیں اور پھاگلوں کی طرح مجھے کھوج رہے ہیں پھر مجھے اپنے بالکل قریب سے ایک آواز سنائی تھی اور میں بہتران چونکایا یہ شیطان ابن شیطان ترندہ خصلت شنکر شکرا کی آواز تھی وہ اپنے کسی ساتھی سے رائفل مانگ رہا تھا شنکر شکرا سے دو بدو مقابلہ کرنے اور اسے بردناک انجام سے دو جار کرنے کی خواہش برسوں سے میرے دل میں موجزن تھی لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے یہ موقع کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا میرا اولین ٹارگٹ دیئے تھا کہ اپنے ساتھیوں تک پہنچوں اور چاہر پہیوں پر دوڑنے والی اس قیامت کے زراز کی حفاظت کا بندوبست کروں جس نے فرید کوٹ اور اس کے گرد و نواحہ میں تہل کام اچھا رکھا تھا میں بھی آواز چلتا ہوا موٹر رکشہ تک پہنچ گیا وہ اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا شکوری نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بلکل تیار خالد میں بیٹھا تھا یقین وہ بھی فائرنگ کی آواز سن چکا تھا اور جان چکا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے چھک کر بھاگتا ہوا میں رکشہ تک پہنچا ماؤزر میرے ہاتھ میں تھا اور سامنے کی جانب سے سارا لباس مٹھی میں لتھرا ہوا تھا چلو میں نے سرسرات ہی آواز میں کہا شکوری نے لیور کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر رکشہ اسٹارٹ کیا اور تیزے سے یوٹرن لے کر سڑک کے ہی طرف بھاگا رکشہ ایک ایسی سواری ہے کہ ہموار سڑک پر بھی اچھل کود کے لیے مچلتا رہتا ہے اور یہاں تو سرسر راستہ ہی نہیں تھا بس کٹی پھٹی اونچی نیچی کلری زمین تھی رکشہ تیز رفتاری سے چلا تو یوں لگا جیسے کوئی ہوای جہاز رنوے کے بجائے زیر تعمیر سڑک پر سے ٹیک آف کر رہا ہے ابھی ہم سڑک سے نصف اور لانگ دور تھے تک زرد رنگ کی ایکار درختوں سے نکلی اور دھول کے باطل اڑاتی تیزی سے ہماری طرف بڑھی ایکار چونکہ سڑک کی جانب سے آ رہی تھی لہذا شکورے کو موٹر رکشہ کا رخ مخالف سمت میں موڑنا پڑا عام ڈیلیوری رکشہ کی طرح اس رکشہ کا دروازہ بھی اکب میں تھا میں دروازے کی چھٹکنی چڑھا دی دوسرا پر تھوڑا سا کھول کر میں نے اکب میں آتی ہوئی زردکار پر اوپر تلقائی فائر کیے لیکن اس کا ٹائر بریسٹ نہیں کر سکا ایک تو فاصلہ زیادہ تھا دوسرے رکشہ سرکش گھوڑے کی چال چل رہا تھا تقریباً پانچ منٹ کے بعد کار اور رکشے کی یہ اندہ دن دوڑ اچانک ختم ہوگی دوڑ ختم ہونے کا سبب بڑا سیدھا سادہ تھا کار سے رکشہ پر ٹپل ٹو گند سے فائر کیے گئے ایک گولی رکشہ کے ٹائر میں لگی اور وہ پہلے ہی کلابازی کھانے کے بہانے ٹھونڈ رہا تھا سر کے بھل نڑکتا ہوا ایک نشیبی کھیت میں جا گیا چند لمحے کے لیے زمین آسمان ایک دوسرے میں گڑ مڈ ہو گئے خواس بحال ہوئے تو میں نے شنکر شکرہ کو دیکھا وہ زردکار میں سے برامت ہو رہا تھا اور گرد کے بادل کو چیرتا ہوا مجھ پر جھپڑ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ٹپل ٹو گند تھی وہ مجھے نشانہ بنا سکتا تھا لیکن نشانہ بنا دیتا تو ان صندوقوں تک کیسے پہنچتا جن کی خاطر وہ اور اس کے حواری بے حساب وقت اور بے حساب دولت خرچ کر چکے تھے جن کی خاطر انہوں نے ویرانوں کی خاک چانی تھی اور انسانی خون سے خول ہی کھیلی تھی ملکشہ کے کھلے دروازے سے باہر کر گیا تھا اور توریا کے ایک کھیت میں پشت کے بل پڑا تھا پانچ منٹ کی تفانی ریس نے ہمیں آباد زمین سے نیم آباد زمین تک پہنچا دیا تھا جس جگہ ہماری دوڑ کو فل اسٹاپ لگا تھا وہاں اکہ دکہ کھیت نظر آ رہے تھی اور قریب ہی ایک کوئن یا ٹیوب ویل کی آثار بھی ان نظر آتے تھے شنکر شکرہ نے مجھ پر جست لگائی اور رائیفل سمیت پورے وزن سے مجھ پر گرہ میں جو اٹھنے کی خوشش میں زمین سے بلند ہو چکا تھا ایک بار پھر چت ہو گیا رکشہ کے لڑکنے پر ضرب آئی تھی اور درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی لیکن جو ہی شنکر شکرا کہ نفرت انگیز لمس کا احساس ہوا ساری جسمانی تکلیف اور رگ پیہ کی ساری قوت غیز و غزب میں اٹھل گئی جو ہی شنکر میری اوپر آیا میں نے کھٹنے کی ایک شدیز ضرب اس کی پسلیوں میں لگائی اور دھکیل کر بائیں طرف پھینک دیا اسی وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ رکشہ سے گرتے وقت ماؤزر میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے میں نے پلٹ کر شنکر کے اوپر آنے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی معمولی خریف نہیں تھا اس کی طاقت سے بھی بڑھ کر اس کی آیاری اور چستی خطرناک تھی اس نے لیٹے لیٹے پھرتی سے رائیفل کا آئینی کندہ میرے چہرے پر مارا اس ضرب نے میرے بالائی دانت خلا دی اور موں میں خون کا ذائقہ انکھل گیا میں نے پیچھے کی طرف گرتے ہوئے ٹانگ چلائی اور میرے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر نے شنکر کے ہاتھ سے رائیفل صاف نکال دی میں نے رائیفل کو کھیت کی نم زمین پر گرتے دیکھا اور اس منظر کے پسے منظر میں مجھے کھیت مزورو کے حیولے دکھائی دیئے جو بھاگے ہوئے ہماری طرف آ رہ تھی توریا کی اس کھیت میں لہلات پودوں کے درمیان چمکتے سورج تلے دو تین منر تک میرے اور شنکر کے درمیان زبردست جدو جہد ہوئی پھر اچانک میری گردن اس کے آئینی بازو کے شکنجے میں آگئی اس داؤ سے ملتا جلتا داؤ تھا جو میں اکثر اپنے حریفوں پر استعمال کیا کرتا تھا میرے داؤ ایک بازو سے لگاتا تھا لیکن شنکر نے اس کے لئے دونوں بازو استعمال کیے تھے میرا سر اس کے پیٹ تلے دب گیا تھا اور اس کی تھوڑی میری کمر پر چپ رہی تھی بڑی جان لیوہ گریفت تھی ہے مجھے اپنا دم کھٹتا ہوا محسوس ہوا میں جانتا تھا زیادہ زور لگانے کی صورت میں میری گردن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا اس سے بھی زیادہ حسلہ چکنے کی باز یہ تھی کہ شنکر چکرا میرے آخری حربے سے آگا تھا اسے معلوم تھا میری پرنلی سے ہر وقت رام پوری خنجر ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ بندہ رہتا ہے جو ہی میں نے اپنا ہاتھ خنجر کی طرح بڑھانے کی کوشش کی شنکر نے گردن کو بے رہمی سے کھینچ کر مجھے اس حرکت سے روک دیا ہمارے گرد اب پندرہ بیس افراد اکٹھے ہو چکے تھے پہلے تو انہوں نے چھوڑانے کی کوشش کی کہ جب شنکر چکرا نے نے خطرناک لیا جب میں تھمکیاں دیں تو وہ تمہاشائی بند کر رہے گئے میری گردن اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ میں صرف اپنے بائیں پہلوں کی طرف دیکھ سکتا تھا مجھے الٹے ہو رکشے کا منظر نظر آیا چند ہاتھی افراد تفری میں اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے قالبین ان کا خیال تھا کہ کوئی شخص رکشے تلے دبا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں تھا رکشے میں میرے علاوہ صرف شکورہ تھا اور شکورہ رکشے سے باہر آ چکا تھا منیو سے صرف دس قدم کی دوری پر دیکھا اس کی پیشانی سے خون رس رہا تھا منیو اس کے ہاتھ میں وہی رائیفل دیکھی جو ڈنگا سنگھ نے احتیاطن رکشے میں رکھوا دی تھی رائیفل کا رخ شنکر شکرا کی جانب تھا لیکن نا جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شکورہ اس رائیفل سے شنکر کو نشانہ نہیں بنا سکتا معلوم نہیں یہ شنکر شکرا کے نام کے دہشت تھی یہ شکورہ نے کبھی کسی پر گولی چلائی ہی نہیں تھی کسی کو گولی مارنے کا دعویٰ کرنے اور واقعی گولی مار دینے میں بہت فرق ہوتا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ شکورہ شنکر کو صرف دھمکانا چاہتا ہے وہ ہے جانی لہا جب میں بولا چھوڑ دو شنکر صاحب ہے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں فائر کرنوں گا وہ قدم قدم شنکر کی طرف کھسکتا آ رہا تھا یہ اس کی دوسری بے وکوفی تھی اگر وہ گولی نہیں چلا سکتا تھا تو پی دور ہی کھڑا رہتا پاس آنے کی کیا ضرورت تھی میں اپنے حریف کو اچھی طرح جانتا تھا لیکن شکورہ بے خبر تھا کہ وہ کس مصیبت کو دعوت دے رہا ہے اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا جب شکورہ رائیفل کے زوم میں خطرناک حد تک قریب آ گیا تو شنکر نے میری گردن پر گرفت ڈھیلی کیے بغیر شکورے کو ایک شدید ضرب لگائی اس کی ٹانگ نے کراٹے کی راؤنڈ ہاؤس کیک کے انداز میں حرکت کی اور وزنی بھوٹ کی ضرب شکورے کے جبرے پر پڑی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف محسوس کی ہیوی ویٹ باکسر کا گھونسہ کھانے والے بدنصیب کی طرح شکورہ لڑکڑایا اور کھٹے ہوئے شہتیر کی طرح کھیت میں گر گیا یہ ایک ہی ضرب اس کے لیے کافی شافی ثابت ہوئی تھی اگلے چوبیس گھنٹے تک میں نے اس کے بدن کو دوبارہ جنبش کرتے نہیں دیکھا میری بیبیسی اور شکورے کا انجام دیکھ کر لوگ ہراسان ہو گئے تھے شاید وہ سوچ رہے تھے کہ شنکر شکرا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا وہ اسی طرح میری گردن دبائے رکھے گا یہاں تک کہ میں سب کے سامنے دم تھوڑ دوں گا اور واقعی میری حالت زیادہ اچھی نہیں تھی دم سمٹ کر آنکھوں میں آ چکا تھا اور کچھ اندازہ نہیں تاکہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے اگر میرے اور شنکر کے درمیان فری اسٹائل کشتی ہو رہی ہو تھی تو یقین ان اس موقع پر میں رنگ کے فرش پر ہاتھ مار کر اپنی پسپائی کا اعلان کر دیتا لیکن یہ کشتی نہیں زندگی اور موت کی جنگ تھی شنکر مجھ پر پوری طرح قابو پائے ہوئے تھا لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب میرا کیا کرے چاہیے وہ اس دن انتظار میں مجھے چکڑے ہوئے تھا کہ اس کے ساتھی یہاں آپ پہنچیں اور مجھے سنبھا لیں زور آزمائی کے دوران مائے اور شنکر زمین پر گر گئے تاہم شنکر نے اپنی گریف تبر کرا رکھی صورتحال طول کھینجتی جا رہی تھی ایک ہمدرد بزر گاہ کے بڑا اور شنکر کو مخاطب کر کے لجازے سے بولا چھوڑ دے پتر بس کر اس طرح گردنیں ٹوٹ جاتی ہے بندے کی شنکر آمتی کامتی ہوئی غیر انسانی آواز میں گورایا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ دو اور دھیاتیوں نے میری سفارش کرنا چاہیے لیکن شنکر نے انہیں بھی تھمکا کر پیچھے ہٹا دیا یہ گاؤں کے لوگ تھے اتنی حمد ان میں نہیں تھی کہ زمین پر پڑی دو رائیفلوں میں سے کوئی ایک رائیفل اٹھا کر شنکر شکرہ پر تان لیتے یہ سب مل کر اس پر پل پڑھتے میری آنکھوں میں ستارے سے ناچنے شروع ہو گئے تھے اور لگتا تھا کسی بلمے میں ہوش و ہواس سے بیکانہ ہو جاؤں گا اس طرح کی محلک داؤں میں پس جانے کا احوال کچھ انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجربے سے گزرتے ہیں ہمارے ہاں جو دیسی کشتیاں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبار ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے ایسی کشتیوں میں راؤنڈ یا وقفے وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا کسی خطرناک داؤں میں پس جانے والا پہلوان شکست سے بچنے کے لئے تادیر اپنی جان پر عذاب چھلتا رہتا ہے اور بعض اوقات موت کی سرحد کے قریب پہنچاتا ہے بے شک میں شنکر کے چنگل میں بری طرح پس گیا تھا لیکن مدافع سے دستبردار نہیں ہوا تھا میں مسلسل اس تاک میں تھا کہ اپنے نیچے لٹکتے ہوئے خاتوں سے شنکر کے ذریعی جسم پر زرب لگا سکوں شنکر بھی اس بات کو سمجھتا تھا اور وہ اپنی ٹانگیں مجھ سے دور رکھے ہوئے تھا بہرحال مجھے امید تھی کہ وہ جلد یا بادیر غلطی کرے گا میری ہر لمحہ دنتا تھی یہ آنکھیں اس غلطی کے انتظار میں تھی آخر میری امید برائی مجھے زمین سے اٹھانے کی کوشش میں شنکر کا ذریعی جسم میرے قریب آ گیا میں نے اپنا بازو لمپا کیا اور بچی کھچی طاقت جمع کر کے ایک بھرپور زرب شنکر کے جسم کے نازک حصے پر لگائی وہ بری طرح درپا ایک ساتھ کے لیے میری گردن پر اس کے آئینی قریبت نرم پڑی میں نے ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑائی اور شنکر کو نیچے لیتا ہوا دھول سٹے راستے پر گرا مجھ پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے مکہ تاور توڑ شنکر کے چیرے پر برس رہے تھے وہ بھی جوابی زربیں لگا رہا تھا لیکن میرا پلہ واضح طور پر مپھاری تھا اس نے بھا کر رائیفل تک پہنچنا چاہا منجست لگا کر اسے راستے میں دبوچا اور دھکیلتا ہوا کئی قز پیچھے لے گیا اب ہم کوئیں کہ بلکل قریب تھے شنکر کی ایک طوفانی گھونسے اپنے چیرہ بچا کر میں نے پنڈلی سے خنجر کھینچا اور بے دریگ شنکر پر خملہ کر دیا شنکر نے اپنی روایتی پھرتی سے یہ وار بچایا لیکن اس کی جرسی کمیز بنیان اور سینے کی بالائی جلد خنجر کے نوک نے چیر کر رکھتی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں چند قدم اور پیچھے ہٹ گیا تھا لیکن میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا ایک دم سے میرا داؤ چلا منی صرف ایک راؤنڈ کیک لگائی جو شنکر کے بلکل سیدھی چہرے پر لگی تھی ایک چھپاک کی آواز کے ساتھ وہ بیس فٹ گہرے کوئے میں جا گیا اس کے گرنے سے دو آوازیں پیدا ہوئی تھی پہلی آواز کوئے کی آئینی ٹنٹوں پانی نکالنے والے ڈبے سے ٹکرانے کی تھی دوسری چھپاکے سے پانی میں گرنے کی